اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ خالق ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا موبائل پروسیسر یا پروسیسر کے کورس کے بارے میں کہ ان کی جو سنگل کور ہے دول کور ہے کواڈ کور ہے ہیکزا کور ہے اور اوکٹا کور ہے ان میں فرق کیا ہے اب تو سنائے کہ ڈیکا کور بھی آگیا ہے تو میں اب بات کروں گا آپ سے اس کی پروسیسر کے بارے میں کہ ان میں کیا فرق کیا ہوتا ہے ان کیسے میں کیا فرق ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات یہاں میں کر لوں اگر موبائل پروسیسر کے کورس کی تو یہ جو کورس ہوتی ہیں یہ یہ شو کرتی ہیں کہ آپ کے موبائل میں پروسیسر کی تعداد کتنی ہے اگر آپ کا موبائل پروسیسر ایک سنگل کور پروسیسر ہے تو اس میں ایک پروسیسر ہوگا اور اگر وہ ڈوال کور پروسیسر ہے تو اس میں چار پروسیسر ہوں گے اگر وہ ہیکزا کور پروسیسر ہے تو اس میں چھے پروسیسر ہوں گے اگر وہ اکٹا کور پروسیسر ہے تو اس میں آٹھ پروسیسر ہوں گے اگر وہ ڈیکا کور پروسیسر ہے تو اس میں دس پروسیسر ہوں گے اب یہ پروسیسر جو ہیں وہ لگایا کس طرح گئی ہوتے ہیں یہ ایک چپ میں لگایا گئی ہوتے ہیں ایک چپ ہوتی ہے جس میں یہ پروسیسر لگایا گئی ہوتے ہیں اگر وہ ڈیکا کور پروسیسر ہے تو اس ایک چپ میں وہ دس پروسیسرز لگائے گئے ہوتے ہیں اور انہیں کمبائن کر کے ایک چپ بنا کر آپ کے موبائل کے جو مدربورڈ ہوتے ہیں ان پر لگائی گئی ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں موبائل پروسیسرز کی طاقت کی ان کی پاور کی تو یہ دیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے موبائل فون کا جو پروسیسر ہے اس کی فرکوینسیز میکسیمم کتنے گیگا ہرٹس تک کام کرتی ہیں آپ نے اکثر اپنے موبائل باکس پر دیکھا ہوگا اس پر لکھا ہوتا ہے 1.0 گیگا ہرٹس 2.0 گیگا ہرٹس 2.5 گیگا ہرٹس 1.5 گیگا ہرٹس تو یہ نمبرنگ جتنی زیادہ ہوگی آپ کے موبائل کی پاور اتنی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جو کہ اس لیمٹ کو کروس نہیں کر سکتا آپ کا پروسیسر اگر آپ اس لیمٹ سے زیادہ کا کچھ کام کریں گے یا اس کو کوئی ایسا ڈیٹا بغیرہ دیں گے تو وہ ہنگ ہونے لگ جائے گا ایک پروسیسر کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کے فون میں فرض کریں دو پروسیسر لگے ہوئے ہیں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی فرکوینسیز جو اس کے پاس جا رہی ہیں پروسیسر کے پاس وہ اتنی ہیں کہ اس کی لیمٹ کروس نہیں ہوتی تو وہ ایک پروسیسر ہی کام کرتا رہے گا اور دوسرا سائلنٹ ہو کر حرام سے بیٹھا رہے گا دوسرا کام نہیں کرتا جب ایک پروسیسر کی طاقت لیمٹ کروس کر جاتی ہے تو پھر آپ کا دوسرا پروسیسر جو ہے وہ کام کرتا ہے اسی طرح اگر آپ کے مویل میں چار پروسیسر لگے ہوئے ہیں تو آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں دو پروسیسر کی پاور لگے تو وہ دو پروسیسر ہی کام کرتے ہیں تیسرا اور چوتھا بھی اگل کام نہیں کرتے اگر آپ فرض کریں آپ ایک گیم کھیل رہے ہیں اور وہ ایک پروسیسر پر چل رہی ہے اور پیچھے بیگرانڈ میں کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے بیگرانڈ میں تو ایک جو آپ کا پروسیسر ہے وہ تو آپ کی گیم چلائے گا اور دوسرا جو پروسیسر ہے وہ آپ کی اس ویڈیو کو یا اس میڈیا کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرے گا تو یہ فائدہ ہوتا ہے سنگل کور اور ڈوال کور کا اور یہ ہوتی ہے ان کی فریکوینسیز تو یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں موبائل فونز کے پروسیسر کی ان کی طاقت کی تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے موبائل فونز کے پروسیسر کی جو فریکوینسی ہے وہ میکسیمم کتنے گیگا ہٹس تک کام کرتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے موبائل فون جو ہیں وہ ہنگ ہوتے ہیں ان میں لیگ آتے ہیں کہ ہم ان سے اتنا کام لے رہے ہوتے ہیں جتنی ان کی پاور بھی نہیں ہوتی ان کی طاقت نہیں ہوتی تو اب اگر بات کر لیں ہم موبائل فون پروسیسر کی ٹیکنالوجی کی تو جتنی ہی اچھی اس کی ٹیکنالوجی ہوگی آپ کے پروسیسر کا سائز اتنا ہی چھوٹا ہوتا جائے گا اور آپ کی موبائل کی سپیڈ جیہاں وہ بڑھتی جائے گی اب جتنا چھوٹا اس کا سائز ہوتا ہے ڈیٹا اتنی ہی تیزی سے اس کے اندر موف کر سکتا ہے تو آپ کی اسے بیٹری لائب بھی بچتی ہے اور آپ کے موبائل اسے فاسٹ بھی چلتا ہے تو ابھی تک ہمارے پاس پروسیسر کا جو سب سے چھوٹا سائز آیا ہے وہ سات نینومیٹر کا ہے اور آگے اس سے بھی چھوٹے آتے جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اس پر کمیٹ کریں اور اسے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ایک چھوٹا سب آئیکن آ رہا ہوگا اس پر بھی کلک کریں تک کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو میٹ سکیں تو ملقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ